پیرسائی جب میاں بیوی کا کوئی جھگڑا ہو تو اس میں کوئی ایسے وظائف ہیں جو ان کی محبت کو واپس بحال کر سکیں جی بلکل کیا وزیفہ کرنا چاہیے اپنے نظریے اور مقصد کو مدنظہ رکھتے ہوئے رات کو سونے سے پہلے سورہ علم نشرہ گیارہ بار پڑھیں گے اور ہر بار جب ان الفاظ پر جب پہنچیں گے تو ہر بار ان الفاظ کو دس بار دور آئیں گے سورت جو ہے وہ گیارہ بار پڑھنی ہے ان الفاظ پر جب بھی پہنچنا ہے تو گیارہ دفعہ ریپیٹ کرنا ہے انہیں دس بار دور آنے سورت جو ہے وہ گیارہ بار پڑھنی ہے اور جناب بلال صاحب قبلہ یہ بات اور یہ نکتہ ضرور عرض کروں گا کہ وظائف اور اوراد کی عدیگی کے ساتھ ساتھ پریزگاری بھی بڑی ضروری چیز ہے غیبت چغلی بدگوئی منفی باتیں اور منفی سوچیں زبان کی تاثیر کو ضائع کر دیتی ہیں اور جس کی وجہ سے ہمارے اوراد اور وظائف کا ذکر اذکار کا اور ہماری تسبیحات کا ہمیں کوئی خاص فیدہ نہیں پہنچتا اس کا مطلب پہلے اپنی کردار سازی کریں پھر ذکر اذکار پرائیں تو یہ تو پھر نہ ہو گیا نا بلکلی کیونکہ کردار تو ہمارے صحیح ہونے نہیں ہیں اور اس میں لگے گا بڑا وقت اور اگر ہمیں موقع پہ کوئی چیز چاہیے مثال کے طور پر کوئی سکون مانگ رہا ہے کوئی امن مانگ رہا ہے کوئی رزق مانگ رہا ہے تو وہ رزق کے لیے اب اپنے کردار کو تو بہتر کرنے سے آری رہا جب ہم کوشش شروع کر دیں گے تو اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم شامل ہار رہے گا اور اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم شامل ہار رہے تو تمام مشکلات سے نجات مل جاتے ہیں تمام مسائل حال ہو جاتے ہیں اور دکھ سکھوں میں تبدیل ہو جاتے ہیں یہ جو زیادہ تر جو سائل آتے ہیں ان کے آپ کے ہاں کس طرح کے مسائل ہوتے ہیں جو سائل لے کر آتے ہیں جی مختلف قسم کے مسائل ہوتے ہیں تو ہماری یہی کوشش ہوتی ہے اور میں اپنی جو نئی کتابیں لکھ رہا ہوں ان میں یہی کوشش کر رہا ہوں کہ وظیفہ بالکل مختصر سا ہو لیکن اس کے اثرات جو ہیں وہ وسیعوں موجودہ دور میں لوگوں کے پاس لمبی تسبیح گردانی اور طویل چلوں کے لیے کوئی وقت نہیں ہے آج کا انسان چاہتا ہے کہ جلدی سے جلدی جو ہے زیادہ سے زیادہ سفر تیہ کر سکے تھوڑے وقت میں زیادہ سے زیادہ کپڑا تیار ہو سکے اور چند گھنٹوں میں ہزاروں اور آگ کتاب کے چھپ جائیں انسانی ذہن ایسا ہو سکتا ہے کہ کوئی وظیفہ جیسے آپ فرما رہے ہیں وہ انسان خود پڑھنے کی وجہ سن لے تو وہ بھی وظیفہ ہوگا جی بالکل وہ بھی وظیفہ ہوگا